السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا آپ سب کو رمضان کے آنے کا انتظار ہے اور آپ سب کی تیاری بھی ہو گئی ہے چلیں اس بار ہم کچھ مائنفولنس کے ساتھ تیاری کرتے ہیں جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا اور اس سلسلے کے تحت امت مسلمہ کو تو باقائدہ رمضان کا ایک مہینہ دیا گیا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں آتا ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ پہلے کی لوگوں پر فرض کیے گئے تھے اس لیے کہ تم متقی بن جاؤ تو روزہ ایک فرض عبادت ہے اور اس کے بے شمار فائدے ہیں اور اس کے بہت سارے سواب کمانے کے طریقے بھی ہیں اس لیے قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اسی صورت کی آیت نمبر 185 میں تو جو کوئی اس مہینے کو پائے اس کے لیے لازم ہے کہ روزہ رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے قیامت کے دن روزے داروں کو اس میں سے داخل کیا جائے گا اور اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم کے تمام آمال اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روزے کے عجر کو چھپا کر رکھا ہے کیونکہ روزہ ایک چھپی ہوئی عبادت ہے اور جو بندہ اور اس کے رب کے درمیان ہوتی ہے آج ہم بات کریں گے کہ ہم اس رمضان کو اس عبادت کو کیسے بھرپور طریقے سے انجام دے سکتے ہیں یعنی ابن جوزی روزے کے تین درجے بتاتے ہیں ایک تو عام روزہ ہوتا ہے جو پیٹ بھرنے اور شہوت سے روکنے کے لیے دوسرا خاص روزہ ہوتا ہے جو کہ نظر، زبان، ہاتھ پاؤں یعنی کے آزا کو گناہوں سے بچانے کے لیے ہوتا ہے تیسرا خاص الخاص روزہ ہوتا ہے جو کہ دل اور ذہن کو بیکار خیالات اور افکار سے پاک کر دیتا ہے آج کا موضوع میں ہم خاص الخاص پر بات کریں گے جو کہ سب چیزوں کا اہاتھا کر لے گا سب سے پہلے تو ہم سب اپنے نیت کو خالص کر لیں کہ جو بھی کریں گے اللہ کے لیے کریں گے اس لیے کوئی لمبی لسٹ بنانے سے بہتر ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کیا دل اور ذہن کو حاضر رکھ کر کر سکتے ہیں اور وہ کیوں؟ بکوز بھی ویل فوکس آن تو بیکم دہ بیٹر ورشن آف آرسلوز اور ٹیک جرنی ٹو آر سول ٹرانسفورمیشن تو چلے اس کے پیدا اپنی نیت سے کرتے ہیں اور اس نیت کے پیدا کرنے کے لیے ہم اس کے تین ٹولز کو دیکھیں گے سب سے پہلا ٹول تو یہ ہے کہ ہم اپنی نیت کو ریوائیف کر لیں اور اس میں ہم تین سٹیپس میں اپنی نیت کو ریوائیف کریں گے سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں اس پہ Take a deep and long breath and think mindfully کیا سوچنا ہے ہم نے ایک deep breath لینے کے بعد کہ آج ہم روزے کے بارے میں اپنی کونسی نیت کو کرنے جا رہے ہیں یعنی ہم activate کرنے جا رہے ہیں اپنی intentions کو یعنی کہ نیت کو یعنی کہ ہم سوچیں کہ ہم کیا نیت کرنے جا رہے ہیں یعنی کہ ہم نیت کو بھی intentionally کریں گے اس وقت پھر ہم ایک اور breath لیں گے Take a deep breath relax your mind and your body کوئی بھی ایسی بات نہ سوچیں کہ آپ نہیں کر سکیں گے یا ہر سال ہی میں تو plan بناتی ہوں پر ہر سال عمل نہیں کر پاتی so relax and don't think anything like that اب تک آپ نیت کو کرنے کے بارے میں تھوڑے سے serious ہو چکے ہیں then take a another breath گہری سانس لیں اور سوچیں کہ کیا نیت کرنی ہے جیسے کہ میں رمضان میں اپنی نمازوں کو mindfully کیسے پڑھ سکتی ہوں اور اس نیت کے ساتھ اپنے ساتھ کوئی ذکر بھی باندھ لیں جیسے کہ نماز کے لئے اللہ اکبر کہہ دیں تو جب بھی نماز میں اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو اپنی نیت یہاں دا جائے گی یعنی کہ اس میں آپ اپنی mindfullness state میں آ جائیں گے the intentions are micro moments of meditation and we are gifted with as a muslim امام غزالی اسی طرح اپنی نیت اور اللہ سے قرب کو بڑھانے کے طریقے بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دل کو سارے خدشاہ سے پھالی کر لیں ساری سوچوں کا محور صرف اللہ تعالی کی ذات کے اخلاص کے ساتھ ہو جائے اپنے دل کی حاضری کو محسوس کریں اور اس طرح اپنے دل کو اللہ کی یاد کے لئے train کر دیں اور رمضان جو ہے ایک بہت ہی بہترین مہینہ ہے کہ ہم اپنے دل کو اللہ کی یاد اللہ کے قرب کے لئے اللہ کے اخلاص کے لئے train کر سکیں غزالی مزید کہتے ہیں the fasting of the heart is the highest level of fasting along with the fasting of the body یعنی کہ mindful رمضان کا تیسرا طول ہے ہماری فیملی کے ساتھ تعلقات جو ہم افطار اور سہر میں بڑھا سکتے ہیں یعنی ہماری موجود کی دوسروں کے لئے محبت اور ہمدردی کا باعث ہو الحمدللہ جب ہم اپنی نیت کر چکے ہیں اور کچھ نہ کچھ ہم نے سوچ لیا ہے رمضان میں اپنی نمازوں اپنے ذکر اپنی عبادات کو بہتر کرنے کا تو اب ہم دیکھتے ہیں کرنے کا کام کیا ہے نمبر ایک تو یہ کہ اللہ کا ذکر mindfulness کے ساتھ کریں لَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَعِنُ الْقُلُوبِ کیوں؟ لَا لَكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ ہم بچ سکیں تو اللہ کا ذکر mindfulness کے ساتھ کریں گے ہم اپنے ذہن اور دل کی حاضری کے ساتھ نمبر دو اپنا مقصد نیفہ بنا کر بھیجا ہے تو رمضان کے اندر ہم ایمان اور احتساب کے ساتھ جو کچھ بھی کریں گے اپنے آنے کا مقصد کو یاد رکھتے ہوئے کریں گے نمبر تین اللہ کا شکر ادا کریں گے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَا اِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ شکر نعمت کو اور بڑھا دے گا اور اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں لَا اللَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ پھر چوتھا کام ہمارا ہوگا سبر اور آجزی سے اپنے جذبات کو کنٹرول کر لینا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الْقَازِمِنَا الْغَيْزِ وَالْعَفِينَا اَنَ النَّاسِ انہیں غصے کو پی جانا اور لوگوں کو معاف کر دینا اور کوئی جھگڑا کرے ہم سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ کیا کہنا ہے اِن نیسائم میں روزے سے ہوں پھر پانچوا کام ہے ہمارا اللہ کی رحمت اور شفقت کو اپنے اندر محسوس کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شفقت اور رحمت کا برطاو کریں کیونکہ ہمارے نبی رحمت بھی اسی لیے دنیا میں آئے تھے اور وہ کیسے تھے قَانَعَجْ وَدُ النَّاس اور ان کی رحمت کیسی تھی رمضان میں کہ ہر ایک کو پہنچ جاتی تھی تو ہمارا دین ہمیں اس دنیا میں مائنفولنس کے ساتھ جینا سکھاتا ہے تو آئیے اس رمضان میں ہم اپنے ذہن اور دل کو ایک کر کے ایسے گزاریں کہ اس رمضان کی صحیح مقصد کو پا سکیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان تک پہنچا دیں اور رمضان کے اس مہینے میں ہمیں بہترین عبادت کی توفیق عطا فرما دیں اور اللہ سبحانہ تعالی اس رمضان میں ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیں آمین یا رب العالمین جزاکم اللہ خیر کسیرہ